اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاپ کیٹ کے نیوٹ کا سگمن لے کر آپ کی خدمت میں آدھ رہا ہوں آج کی ویڈیو میں جو اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں سب سے پہلے بات ہوگی کہ دورہ اسٹیلیا کے لیے پاکستانی ٹیم کے اندر چار سے پانچ بڑی تبدیلیاں کی جارہی ہیں دورہ اسٹیلیا کے لیے پاکستان کا ٹیسٹ سکوارڈ کونسا ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس کس کھلاری کو ڈراؤپ کیا جا رہا ہے کس کو موقع دیا جا رہا ہے پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز پاکستان نے جو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنی ہے نیوزی لینڈ کے اندر اس کے لیے پاکستان کی جو اپننگ جوڑی ہوگی اس کی حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے فخر زمان اور سائم عیوب کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مستقبل میں پاکستان کی جو ٹی ٹونٹی ٹیم ہوگی اس کی اپننگ کرتے ہوئے آپ کو فخر زمان اور سائم عیوب نظر آ سکتے ہیں اس خبر کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اس کے لیے آپ کو بتائیں گے جو پچھلے چند دنوں سے ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ زکا اشرف کے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہی جو ہے پی سی بی کے اندر عوضے بانٹنے والے ہیں اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ پی سی بی کے اندر جو ہے لگتار عوضے بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے سابق کھلاریوں کو جو ہے لگتار مختلف کرسیاں مل رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج ورڈ کپ دو دہ تیس کا فینل کھیلا جا رہا ہے انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان اس میں کونسی ٹیم فیورٹ ہے کیا انڈیا جو ہے اس ورڈ کپ کو اپنے نام کر پائے گا یا پھر اسٹریلیا انڈیا کو اس فینل مہت کے اندر شکست دے گا اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوں گی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تو جناب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ آج جو انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان ورلڈ کپ دو در تیس کا فینل کھیلا جا رہا ہے اس میں کون سی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھا سکتی ہے کومنٹ میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے سامنے جو سب سے بڑی اسائنمنٹ ہے وہ دورہ اسٹریلیا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم آج تک اسٹریلیا کے اندر کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکی اور بڑے بڑے کھلاریوں کے جو ہے گردے کانپ جاتے ہیں جب اسٹریلیا کا ٹور آتا ہے پاکستان کے کھلاری جو ہے وہ گورہت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اسٹریلیا کے اندر جو ہے پاکستان کی ٹیم آج تک ہسٹری میں ٹیسٹ میچ نہیں جیت پائی ایک بر پھر وہی وقت آ گیا ہے پاکستان کی ٹیم نے اسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے وہاں پہ پاکستان کی ٹیم نے تین ٹیسٹ میچز کھلنا ہے ان تین ٹیسٹ میچوں سے پہلے ایک فور ڈے میچ بھی کھلنا ہے اور اس دورہ کے لیے ہمیشہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بڑی تیاری کرتی ہے یہ بھی سچ ہے کہ جب بھی پاکستان کی ٹیم نے آسٹریلیا کا دورہ کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ میچز کھلنے کے لیے تو اس سے ٹھیک پہلے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے کوئی کمبینیشن جو ہے وہ نہیں بنتا اور پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے اندر جا کر ایک بار پھر جو ہے پوری کی پوری ٹیسٹ سریز ہار جاتی ہے اب پاکستان نے آسٹریلیا کے اندر جا کر تین ٹیسٹ میچز کھلنے ہیں اور اس ٹیسٹ میچ سریز سے پہلے پاکستان کا سکوارڈ کیا ہوگا اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں ابھی پاکستان نے جو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز کھلنے ہیں اس کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کے اندر تین سے چار بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو پاکستانی ٹیم کے سامنے ہے منیجمیٹ کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو فاسٹ بولر ہیں ان کی تداد انتہائی کم ہے نصیم شاہ جو ہیں وہ پہلے ہی انفیٹ ہیں کیونکہ اسٹریلیا کے اندر سب سے اچھی بالنگ اگر کرتے تو وہ نصیم شاہ تھے نصیم شاہ جو ہیں وہ انجری کی وجہ سے پاکستانی ٹیم سے باہر ہیں تو اس وقت جو ہے پاکستانی ٹیم کے سامنے پاکستانی ٹیم کی جو منیجمیٹ ہے اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ شہین شاہ فریدی اور حسن علی کے علاوہ پاکستانی سکوارڈ کے اندر کون سا فاسٹ بولر ہوگا جو کہ ہم اسٹریلیا کے لیے لے کر جائیں گے شہین شاہ فریدی جو ہیں وہ ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے حسن علی ہوں گے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہنشاہ افریدی اور حسن علی کے علاوہ پاکستان اپنے سکوارڈ کے اندر کون سا فاسٹ بولر جو ہے وہ شامل کرے گا کیونکہ پاکستان کے پاس اتنی زیادہ فاسٹ بولر تو ہیں نہیں لے دے کر ایک شاہ نواد دہانی ہے میر حمزہ ہے اس کے علاوہ عباس افریدی ہے ان میں سے ایک سے دو فاسٹ بولر پاکستان سکوارڈ کے اندر شامل کیے جائیں گے آپ کے پاس شہنشاہ افریدی ہیں حسن علی ہیں شہنشاہ افریدی جس طرح سے ویڈ کپ دو دہ تیس کے اندر کھیلے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس کے علاوہ حسن علی جو ہیں ان کو آپ برا بھی نہیں کہہ سکتے اچھا بھی نہیں کہہ سکتے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی کوئی اتنی ایکسٹر آرڈنی نہیں ہے اس کے علاوہ لے دے کر پاکستان کے پاس ایک شاہ نواد دہانی ہے عباس افریدی ہے میر حمزہ ہیں اچھیلیا کے ٹور کے لئے پاکستان جو ہے یا تو میر حمزہ کو سیلیکٹ کرے گا یا پھر جو ہے شاہ نواد دہانی کو سیلیکٹ کرے گا کیونکہ عباس افریدی جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ اچھے بولر ہیں لیکن وہ ٹی ٹوانٹی کے بولر ہیں شاہ نواد دہانی آپ کے ٹی ٹوانٹی کے بولر ہیں عباس افریدی آپ کے ٹی ٹوانٹی کے بولر ہیں اس کے علاوہ میر حمزہ جو ہیں وہ فور ڈے کرکٹ کھیلتے ہیں اس وقت پاکستان کے سامنے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ پاکستان کے پاس جو فاسٹ بولر ہیں وہ ٹی ٹوانٹی کے فاسٹ بولر ہیں انہوں نے دومیسٹک کے اندر نہیں کھیلا ہوا فور ڈے کیرکٹ انہوں نے نہیں کھیلی ہی یہ تو کھیلتے ہیں مختلف ٹی ٹوانٹی لیگز اس کے علاوہ ٹی ٹین لیگز کے اندر یہ بولنگ کرتے ہیں تو ابھی پاکستان کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ شہین شاہ فریدی اور حسن علی کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی پرمننٹ فاسٹ بولر نہیں ہے کیونکہ آپ کے نسیم شاہ تو انفٹ ہیں ہاریس روف جو ہے وہ بھی انفٹ ہیں لیکن اگر ہاریس روف کو شامل کر بھی لیا جاتا ہے تو ہاریس روف جو ہے وہ ونڈے کرکٹ کے اندر تو اتنی پرفومنس نہیں دکھا پائے تو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر وہ کیا پرفومنس دکھائیں گے تو کل ملا کر بات کی جائے تو دورہ اسٹریلیہ کے لیے پاکستان کے پاس لے دے کر کچھ چند ہی فاسٹ بولر ہے ان کو ہی پاکستان نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر اب بیٹنگ کی بات کریں تو اپننگ سلٹ کے لیے آپ دیکھتے ہیں ایک تو شان مسود ہوگئے کیونکہ شان مسود آپ کے کیپٹن ہے وہ تو اپننگ کریں گے اس کے علاوہ جو امام الحق ہیں ان کی شادی ہے ان کی شرکت جو ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے مشکوک ہے کہ وہ دورہ اسٹریلیہ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کے اندر شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا ان کو جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی اس کے علاوہ آپ کے عبداللہ شفیق ہوں گے عبداللہ شفیق کے علاوہ آپ کے سلمان علی آگا ہوں گے سعود شکیل ہوں گے بابا رازم ہوں گے محمد رزوان ہوں گے اور سرفراز احمد ہوں گے یہ آپ کا سکوارڈ ہونے والا ہے اسٹریلیہ ٹور کے لیے کیونکہ اسٹیلیا ٹور کے لیے آپ کے پاس جو ہے کم سے کم بیس رکنی سکوارڈ ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی بھی ٹیم اسٹیلیا کا ٹور کرتی ہے تو وہاں پہ انجریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بیک اپ کے طور پر پاکستان کو جو ہے اپنے پورے کھلاڑی چاہیے آپ دو وکڑ کیپر لے کر جا رہے ہیں آپ کے محمد رزوان ہوں گے اور سرفراز احمد ہوں گے اس کے لئے آپ کے پاس جو ہے بیٹ سمین بھی کافی تعداد میں ہوں گے لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان بولرز کون سے لے کر جائے گا ایک تو آپ کے پاس جو سپنڈ ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے ون کپ کے اندر جو ہے انتہائی میوس کنکارکنگی دکھائی ہے دورہ اسٹیلیا کے لیے آپ کے پاس جو ہے ایک تو ابرار آمد ہوں گے اس کے لئے محمد نواز کی چوائی سے آپ کے پاس ہے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سپنڈ بولر نہیں ہے جو کہ آپ دورہ اسٹیلیا کے لیے لے کر جائیں تو کل ملا کر بات کی جائے تو پاکستان کا جو سکوائڈ دورہ اسٹیلیا کے لیے ہونے والا ہے اس کے اندر تین سے چار بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں فاسٹ بولنگ ڈیپارٹمنٹ کے اندر آپ کو شہنشاہ افریدی اور حسن علی کے ساتھ میر حمزہ عباس افریدی شاہ نواد دہانی ان میں سے کوئی بھی ایک سے دو بولرز نظر آ سکتی ہیں اس کے لئے اگر بیت سمینوں کی بات کریں تو بابا رازم محمد رزوان سرفراز احمد شان مسعود اس کے لئے سلمان علی آغا ہو گئے اس کے لئے سعود شکیل ہو گئے یہ بندے جو ہیں یہ تو کنفرم ہیں لیکن جو اپننگ کا سلوات ہے عبداللہ شفیق کے علاوہ آپ کے شان مسعود ہوں گے تو امام الحق جو ہیں ان کی شرکت جو ہے وہ ابھی تک مشکوک ہے کیونکہ ان کی شادی بھی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا امام الحق کو جو ہے سلیت کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ تو بات ہوگی پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ کے لئے کیونکہ اسٹریلیا کے اندر پاکستان کا اصل امتیان ہوتا ہے آپ ایک دفعہ بھی اسٹریلیا کے اندر کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے اس دفعہ پاکستان کی ایک ینگ ٹیم ہے نیا کیپٹن ہے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ دورہ اسٹریلیا کے اندر جو ہے اچھی کارکتگی دکھائیں اور کم سے کم جو ہے ایک کوئی اکلاوتا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ تو جیتیں کیونکہ آج تک پاکستان کی ٹیم جو ہے اسٹریلیا کے اندر کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیتی یہ تو بات ہوگی دورہ اسٹریلیا کے سکوارڈ کے عوالے سے اب بات کر لیتے ہیں جناب کے پی سی بی کے اندر جو ہے مختلف عودے باٹننگ کا سنسلہ اس وقت بھی جاری ہے ہم نے آپ کو پیچھلی چاندھ ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ جو لوگ جو سابق کرکٹرد اس وقت جو ہے زکا اشرف کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں مستقبل میں یہی لوگ آپ کو پی سی بی کے اندر مختلف سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ جو ہے سب کچھ کھل کے آپ کے سامنے آگیا ہے عمر گل کو بولنگ کوچ بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سعید اجمل کو پاکستانی ٹیم کا سپن بولنگ کوچ بنا دیا گیا ہے دورہ اسٹریلیا کے لیے سعید اجمل پاکستانی ٹیم کے ساتھ جائیں گے اس کے علاوہ یونس خان کو بڑا عوضہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ محمد یوسف جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر جو ہے روتے تھے دہائیاں دیتے تھے کہ مجھے جو ہے پی سی بی کے اندر کوئی بھی عوضہ نہیں دیا جا رہا تو محمد یوسف کو پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو وہاب ریاض ہیں وہ چیف سیلیکٹر بن گیا ہے آپ کے محمد حفیظ جو ہے وہ ہیڈ کوچ بن گیا ہے تو کول ملا کر بات کی جائے تو پی سی بی کے اندر جو ہے لگتار کرسیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے مختلف عوضے دیئے گئے ہیں سابق کرکٹرز کو یہاں پہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کھلاریوں کو یہ عوضے دیا ہیں یہ کرسیاں دیا ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کب تک پی سی بی کے اندر ہیں اور کب ان کو جو ہے اتار کر باہر پھینک دیا جائے گا ان کو خود اس بات کی تسلی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے اور ان کھلاریوں کو پی سی بی کے اندر جو ہے ان کو جو ہے یہ عوضے دے دیا ہیں کول ملا کر بات کی جائے تو پی سی بی کے اندر جو ہے عوضے باتنی کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں جناب کے دورہ اسٹیلیا کے بعد پاکستان نے نیزی لینڈ کے اندر جا کر پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلنی ہے اور ان پانچ ٹی ٹونٹی میچز کے لیے پاکستان کا سکوارڈ جو ہے وہ بڑا مزے دار ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کے کیپٹن جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں ٹی ٹونٹی کے کیپٹن اس وقت آپ کے شہین شاہ فریدی ہے تو ابھی ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں کہ نیزی لینڈ کے اندر پاکستان کی ٹیم نے جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ہیں اس کے لیے پاکستان کی جو اپننگ جوڑی ہے جو اپننگ پیر ہے اس کو فینل کر لیا گیا ہے آپ کے سیم ایوب جو کہ لگتار پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر دھوم مچا رہے ہیں اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ سی پی ایل کے اندر جو ہے میں نے اپنا ٹورنمنٹ بنے آئے ہیں پورے ٹورنمنٹ کے اندر انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے تو آپ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان نے جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کھیلنی ہے اس کے اندر آپ کو فخر زمان کے ساتھ سیم ایوب اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ آپ کی ٹی ٹونٹی کی نئی اپننگ جوڑی ہے میں آپ کو آج اڈوانس میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ فخر زمان کے ساتھ آپ کو ٹی ٹونٹی کے اندر سیم ایوب اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نیوزی لینڈ کے اندر پاکستان نے جو ٹی ٹوانٹی میچز کھیلنے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ جوڑی جو ہے اوپننگ کرتے ہوئی نظر آئے گی کیونکہ شہین شاہ فریدی جو ہے وہ پی ایس ایل کے اندر لاہور کل اندر کو دو لگتار ٹائٹلز جتوا چکے ہیں اور شہین شاہ فریدی کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ بابا رازم کو کپتانی سے ہٹا کر شہین شاہ فریدی جو ہے وہ کپتانی کے اوپر آئے ہیں بنوانا ہے شہین شاہ فریدی اپنی ٹیم کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہین شاہ فریدی محمد آمیر کو بھی پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر واپسی کرنے کی اجازت دے دیں اور محمد آمیر کو بھی واپس لے آئیں کیونکہ شہین شاہ فریدی چاہتے ہیں کہ ان کی کپتانی میں پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم جو ہے وہ زبردست پرفرومنس بکھائے اور والی کپ دوہزار چوبیس کا ٹائٹل اپنے نام کرے تو کول ملا کر بات کی جائے تو پاکستان کی کرکٹ شاہین جو چاہتے تھے وہ ہونے والا ہے ٹی ٹوانٹی کے اندر آپ کو فخر زمان اور سیم عیوب اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک زبردست قسم کی اور بینگ قسم کی شروعات جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو دیں گے ہم اس فیصلے کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ سیم عیوب جو ہیں ان کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر شامل ہونا چاہیے اور فخر زمان کے ساتھ اگر سیم عیوب اوپننگ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی ٹی ٹوانٹی کی جو اوپننگ ہے وہ زبردست ہو جائے گی وہ بہت ہی بینگ قسم کی ہو جائے گی یہ تو بات ہوگی سیم عیوب اور فخر زمان کی اوپننگ جوڑی کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیڈیا ٹوار کے لیے سیم عیوب کو ٹیسٹ وارڈ کے اندر بھی شامل کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک میں کنفرم خبر آپ کو دے رہا ہوں یہ تو بات ہوگی جناب پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے کہ ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں دورہ اسٹیڈیا کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کے اندر کونسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی اس کے علاوہ پی سی بی کے اندر جو کسیاں بانٹی جا رہی ہیں جو مزہدار عوضے بانٹے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا اب ویڈیو کے آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ورلڈ کپ دوہزہ تیس کا فینل کھیلا جا رہا ہے انڈیا اور اسٹیلیا کے درمیان احمد آباد کے نریندرا موڈی سٹیڈیم کے اندر یہ میچ کون جیتے گا اس وقت میچ جاری ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں آ کر صرف اتنا بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کونسی ٹیم اس دفعہ ورلڈ کپ دوہزہ تیس کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی ہے کیونکہ انڈیا کی ٹیم اس ورلڈ کپ کے اندر بڑا زبردست کھیلی ہے دس کے دس میچز کھیلی ہے ابھی تک انڈیا کی ٹیم کوئی بھی میچ نہیں آرہی اور دوسری طرف اسٹیلیا کی ٹیم ہے جو کہ پانچ دفعہ اوڈیائی ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے اسٹیلیا کی ٹیم کو بڑے میچز کے اندر جیتنا آتا ہے اسٹیلیا کے ٹیم کو ورلڈ کپ کا فینل جو ہے وہ جیتنے کا کافی ایکسپیرینس ہے اور وہیں دوسری طرف انڈیا کی ٹیم چاہتی ہے کہ اس دفعہ انڈیا کی ٹیم ورلڈ کپ دوہزہ تیس کی طرفی اپنے نام کرے اور اس فینل سے پہلے اور اس فینل کے بیچ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف خبریں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ انڈیا اس ورلڈ کپ کے اندر جو ہے لگتار دو نمبری کر رہا ہے پچھ کو تبدیل کرتا ہے ٹاس کے وقت جو ہے دو نمبری کرتا ہے لیکن ہم ان باتوں سے ایگری نہیں کرتے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے اس ورلڈ کپ کے اندر جو ہے پچھ کو تبدیل کرتی ہے یا پھر ٹاس کے وقت جو ہے گڑڑڑ کرتی ہے ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر ابھی تک کوئی بلیب نہیں ہے کیونکہ اس ورلڈ کپ کے فینل کے اندر جو بھی ٹیم اچھا کھیلے گی وہی ٹیم فینل کا ٹائٹل اپنے نام کرے گی اور جو بھی ٹیم پریشر کو بہتر ہینڈل کرے گی وہ ٹیم اس ورلڈ کپ کو اپنے نام کرنے والی ہے بڑا مزہدار میچ ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا اس فینل کو بھی ون سائیڈڈ جیتتا ہے جس طرح انڈیا کی ٹیم اس پورے ورلڈ کپ کے اندر ون سائیڈڈ میچز جیتتی آئی ہے کیا اس فینل کے اندر بھی انڈیا کی ٹیم ون سائیڈڈ جیتے گی یا پھر اسٹیلیا کی ٹیم میں اس دفعہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے گی اور انڈیا اس فینل کے اندر اگر ہارا تو پھر انڈیا کی جو امام ہے انڈیا کے جو کرکٹ فینز ہیں ان کی طرف سے کیا ریاکشن آئے گا یہ دیکھنا بہت مزہدار ہونے والا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ٹیم اس فینل کو جیتے اچھی کرکٹ کھیل کر جیتے ہم کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے اسٹیلیا جیتے یا انڈیا جیتے ہماری صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم صرف و صرف کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کا فینل جو ہے وہ بڑا مزہدار ہونا چاہیے تھرلنگ ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کے جو کرکٹ فائن ہیں وہ اس ورلڈ کپ کے فینل کو جو ہے انجوائے کریں اس وقت اسٹیلیا اور انڈیا کے درمیان ورلڈ کپ دو ادھا تیس کا فینل جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم اس دفعہ ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھاتی ہے اور چمپئن کا خطاب اپنے نام کرتی ہے آپ کے خیال میں کون سی ٹیم آج ورلڈ کپ دو ادھا تیس کا فینل جیتنے والی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے کومیٹ باکس میں ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بیل آئیکون کو پش کرنا ہے تاکہ ہمارے چینل کی اوپر جو بھی انفرمیٹڈ ویڈیوز کرکٹ سیگلیٹڈ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد علطاب سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ